بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی بہترین اور صدیوں کا راز اور ہے اور اب تک جو اینا راز میں تھا جس کو ہم آپ کی خدمت میں شیئر کر رہے ہیں تاکہ دوست احباب جو اینا اس سے فائدہ اٹھا سکیں دوستو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو اس علم کی بدولت جو ہے آپ کو سونا بنانے کا طریقہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس میں جو اینا دس فیصد جو ہے اللہ کی راہ میں آپ دیجئے گا ضرور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو اینا عمل میں بہت ہی برکت ہوگی تو دوستو یہ بہت ہی کمال کا جو اینا عمل ہے یہ جو اینا دوستو اس کا میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے کرنا ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل میں نیو ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ آنے والے گھنٹی کے نشان کو بھی دبان نہ بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ میرے ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے گرے گی تو دوستو بینہ ٹیم ویسٹ کیے چلتے ہیں عمل کی جانب دوستو یہ عمل کچھ یوں ہے کہ یہ تعویز جو ہے میں نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا کہ اس وجہ سے کہ زیادہ ٹیم وغیرہ ضائع نہ ہو تو دوستو یہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس کو آپ نے نیلی مارکل سے لکھنا ہے اور تین اگر بتیاں جلا کے علیدہ کمرے میں آپ نے لکھنا ہے اور اس کو دن میں کسی بھی ٹیم لکھ سکتے ہیں کوئی اس کا ٹیم خاص مقرر نہیں ہے اور یہ صرف زوال کا ٹیم نہیں لکھنا ہے یعنی جس ٹیم سورج تلو ہو رہا ہو یا این سورج درمیان میں ہو اور یا پھر جب مغرب یعنی سورج غروب ہونے کا ٹیم ہو اس ٹیم نہیں لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو کسی بھی ٹیم کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں دوستو میں آپ کو جو ہے نا یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ رات کو سونے سے پہلے لکھ لیں طریقہ یہ جو ہے نا زیادہ بہتر ہے تو دوستو یہ آپ کو لکھنا کس طریقے سے کیا ترتیب کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ جو ہے نا کمرے میں جب جس ٹیم سونے کا وقت قریب ہو تو آپ اس کو اس اس تاویز کو آپ اس ٹیم لکھیں تو دوستو میں آپ کو اس کے ابھی ترقیب بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے لکھنا ہے دوستو یہ جو ہے نیلی مارکل سے لکھنا ہے اور یہ پہلے نو خانوں کا یہ جو ہے نا بکش بنا لینا نقش بنا لینا نو خانوں کا ٹھیک ہے یہاں سے بھی تین اور یہاں سے بھی تین ٹوٹل یہ نو خانے ہوں گے تو دوستو یہ خانے جب آپ بنا لیں گے تو سب سے پہلے یہاں یہ اوپر لکھنا ہے یہ ساتھ سو چھاسی لکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ جب آپ لکھ لیں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ والا خانہ جو ہے نا یہ لکھنا ہے یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کل اوہی یہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو یہ خانہ لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے آپ نے نہیں لکھنا ہے کیونکہ یہ عملیات تعویزات کے قوانین کے خلاف ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر یہ تعویز کام نہیں کرے گا جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اس کو اس طریقے سے لکھنا ہے پہلے یہ لکھنا ہے پھر یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جوہنا پھر یہ لکھا جائے گا ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد آپ یہ لکھنے پھر یہ لکھنے پھر یہ لکھنے خانہ اس کے بعد یہ لکھنے پھر اس کے بعد یہ والا خانہ لکھنے یہ خانہ لکھنے کے بعد آخری میں یہ خانہ لکھنے اس طریقے سے آپ جب اس کو لکھ لیں گے اس کے بعد یہ جوہنا لکھنے اسلام علیکم اے مخلوق غیب حاضر شو حاضر شو حاضر شو اس کو آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے اور رات کو جو ہے نا سونے سے پہلے آپ نے اس کو لکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ جب آپ لکھ لیں گے اور جو ہے نا آپ نے جو ہے اس کو تین اگربتیاں آپ نے ضرور جلا لینی ہے تین اگربتیاں آپ ضرور جلا لیں پھر آپ اس کو لکھیں ٹھیک ہے اس کو لکھنے کے بعد اس کو آپ نے جو اینا فول کر لینا ہے فول جب آپ اس تعویز کو کر لیں گے تو فول کرنے کے بعد آپ نے جس بسترے پر سونا ہے اس کا خیار رکھنا ہے کہ بسترہ جو ہے وہ جو اینا پاک صاف ہونا چاہیے پاک صاف بسترے پر جو اینا اور تکیہ بھی جو اینا پاک صاف ہو اس تعویز کو فول کر کے جو اینا آپ نے اپنے تکیہ کے بیچ میں رکھ دینے جیس بستر پار آپ نے سونے اس کے تکیے میں اس تعویز کو رکھ دینے ٹھیک ہے یہ تعویز جب آپ رکھ لیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد آپ نے جو ہے نا یہ جو ہے عظیمت جو میں نے یہ نیچے لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھنا ہے اکتالیس بار عظم تو علیکم واقسم تو علیکم شاہ بکتنوش عالم الغیب حاضروں یہ اس کو اکتالیس بار جو ہے نا آپ نے پڑھ لینا ہے اس کو اکتالیس بار پڑھنے کے بعد اس کو آپ نے جو ہے نا سیدھے ہاتھ جو ہے نا سیدھے ہاتھ کی اتھیلی پر اس کو آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے سیدھے ہاتھ کی اتھیلی پر لکھ کے آپ نے جو ہے نا آپ نے سیدھے ہاتھ کی اتھیلی پر لکھ کے آپ نے جب پھر اس تیم سو جانا ہے اور سونا آپ نے یوں ہے کہ آپ کا رکھ جو جو ہے نا قبلہ رخ آپ کا چہرہ ہو اور یہ ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے نا اس کو اپنے رخصار کے نیچے جو ہے نا آپ نے رکھ کر آپ نے سو جانا ہے سو جانا ہے اور آپ نے جو ہے نا جب تک آپ کو نیند نہیں آتی اس وقت تک آپ نے یہ عظیمت کو آپ نے بلا تعداد جو ہے نا آپ نے اس کو پڑھتے رہنے اس کو پڑھتے رہیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے نیند میں ایک بزرگ جو ہے نا وہ آپ سے ملاقات کریں گے ایک بزرگ آپ سے نیند میں آ کر ملاقات کریں گے اور آپ کو جو ہے نا سونا بنانے کا سارا طریقہ جو ہے نا اے ٹو زیڈ وہ آپ کو بتائیں گے تو ان بزرگ کا تعلق علم غیب سے ہے بہت ہی سفید لباس میں وہ ملبوس ہوں گے اور جو ہے نا سفید ہی ان کی داڑی ہوگی اور ہاتھ میں ان کی تسبیح ہوگی وہ بزرگ آپ کے خواب میں آئیں گے اور آپ کو سونا بنانے کا طریقہ مکمل وہ آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو جو ہے نا ایسا آپ کو لگے گا جیسا کہ ٹی وی کی سکرین چل رہی ہوتی ہے فلم چل رہی ہوتے ٹی وی میں اس طریقے سے آپ کو جو ہے نا واضح طور پہ وہ آپ کو طریقہ سکھائیں گے جس طریقے سے آپ کو سونا بنانا ہے انشاءاللہ تعالی وہ اس عمل کا یہ بھی اثر ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی صبح اٹھنے تک آپ کو جو ہے نا سونا بنانے کا وہ طریقہ یاد رہے گا انشاءاللہ وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ تعالی تو دوستو جس طریقے سے وہ آپ کو سونا بنانا سکھاتے ہیں آپ نے اسی طریقے سے جو ہے نا سونا بنانا ہے اور جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس عمل میں آپ کامیاب ہوں گے دوستو ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو تعویز ہے نا یہ تعویز آپ کو لکھنا ہے ہرن کی جو ہے نا اسکین جو ہے نا ہرن کی خال اس پر آپ کو لکھنا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ہے نا یہ ہے یہ آپ جو ہے نا غور سے اس کو آپ دیکھیں یہ ہرن کی خال پر جو ہے نا یہ تعویز لکھا جائے گا اچھا جو خود نہ بنا سکتے ہوں اگر ہم سے بنانا چاہے تو ہم بھی یہ جو ہے نا نقش تیار کر کے دیتے ہیں ہرن کی خال پر تو یہ نمبر ہمارا وٹس اپ نمبر جو ہے نا اسکین پر شعور ہے جو ہم سے بنوانا چاہے اور خود نہ بنا سکے تو وہ ہمیں اس نمبر پر کونٹیکٹ کر کے ہم سے بنوا سکتے ہیں یہ ہے اس خال پر نا اس تعویز کو لکھنا ہے اس تعویز کو یہ والا جو ہے نا تعویز یہ والا یہ آپ نے اس خال پر اس کو لکھنا ہے اور اس کو آپ نے لپیٹ کے فوڈ کر کے جو ہے نا سو جانا ہے انشاءاللہ تعالی رات کو انشاءاللہ تعالی خواب میں آ کر وہ آپ کو جو ہے نا سونا بنانے کا طریقہ سکھائیں گے دوستو اس عمل میں کسی قسم کا کوئی ڈر خطرے خوف کی کوئی بات نہیں ہے کسی قسم کے ڈر کی کوئی بات نہیں ہے خوف کی کوئی بات نہیں ہے نہ ہی کسی قسم کا کوئی نقصان ہے اس میں دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لیکھ ضرور کرنا اور اس کو اور دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوست رشتدار عباب عزیز اور غریب لوگ جوہلا اس سے فائدہ اٹھا سکیں دوستو ملتے ہیں نیکس ڈیوڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ علیہ وسلم